موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہیت سے خبریں سنیے پہلے اہم قبروں کا خلاصہ حکومت نے ملک میں سیاسی سحکام لانے کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ غیر مشروط اور سنجیدہ مساکرات پر آماد کی ساہر کی ہے موحولیاتی تبدیلی کے وزیر نے موحولیاتی تبدیلی کے اثرات انمٹنے کے لیے منصوبوں اور وسائل میں اضافے پر زور دیا ہے امریکہ اور اقوام متحدر کی سلامتی کانسل نے کابل میں پاکستان کے سفارت خانے پر دشت کرتی کے حملے کی شتید مضمت کی ہے قطر میں عالمی کا فٹبال ٹرنمنٹ میں آج نیترلینڈ کا مقابلہ امریکہ سے ہوگا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ حکومت نے ملک میں سیاسی سحکام لانے کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ غیر مشروط اور سنجیدہ بات چیت کرنے پر آماد کی ساہر کی ہے یہ بات وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نیر اروے کے وزیر خواجہ ساد رفیق کے حمرہ آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت مشروط بات چیت کی پیش کش قبول نہیں کرے گی اور تحریک انصاف کے چیرمن کو چاہیے کہ وہ غیر مشروط سنجیدہ مساکرات کے لیے آگے آئیں اور دھمکیاں دینا بند کریں وزیر داخلہ نے کہا کہ تحریک انصاف اور عمران خان نے پنجاب اور خیبر پکنم خواہ کی صبح اس امریہ تحلیل کی تو انہیں اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گی اس موقع پر ریلوے کے وزیر خواجہ سعید رفیق نے کہا کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے خواجہ سعید رفیق نے کہا کہ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گی انہوں نے کہا کہ مزاکرات اور دھمکیاں ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور ملک کا اقتصادی استحکام سیاسی استحکام سے منسلک ہے معاہولیاتی تبدیلی کی وزیر سینیٹر شریف رحمان نے ترقیاتی شعبے اور متعلقہ اداروں پر ضرور دیا ہے کہ معاہولیاتی تبدیلی کی اثرات کم کرنے کے غرص سے منصوبوں اور وسائل میں اضافہ کریں وہ اسلامباد میں یو ایس ایڈ ہائر ایڈوکیشن سسٹم کی زیرہ تمام ایک کسمی صدی میں اعلیٰ تعلیم اور ہنرمند افراد کی ترقی کے بارے میں عالمی کونفرنس سے خطاب کر رہی تھی وفاقی وزیر نے معاہولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پروگراموں کے منسلسہ نیکات پر سور دیا اور کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے ایسے منصوبوں پر کام کیا جائے جن کے ذریعے زمین کے مسائل پر توجہ مرکوز کی جائے حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں وفاقی وزیر نے کہا کہ سیلاب سے پاکستان کے شہروں اور دہات کی چخرافیائی صورتحال تبدیل ہو گئی ہے اور متاثرہ افراد کی بحالی میں طویل وقت ترکار ہوگا وفاقی وزیر نے معاہولیاتی تبدیلی کے بارے میں عوام میں آگاہی اور معلومات میں کمی پر خدشات کا اظہار کیا اور زور دیا کی انیورسٹیوں میں معاہولیاتی تبدیلی کے شعبے قائم کے جانے چاہیے پاک بحریہ کے سرباہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے ترکیہ جرمنی اور آزرپائی جان کا دورہ کیا اور ان ممالک کی فوجی اور بحری قیادت سے ملاقاتیں کی اسران آباد میں جاری ہونے والی ایک پریس ریلیس کے مطابق ملاقاتوں کے دوران دو طرفہ بحری تابن اور علاقائی بحری تحفظ کے حوالے سے باتشیت کی گئی پاک بحریہ کے سربراہ کے اس طورے سے امید کی جارہی ہے کہ ان ممالک سے عمومی اور مسلح فاج کے درمیان خصوصی طور پر دفاعی تعلقات میں مسید اصافہ ہوگا امریکہ نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی شدید مذہمت کی ہے اور اس کی مکمل اور شفاف دقیقات پر زور دیا ہے حملے میں پاکستانی مشن کی سربراہ عبیت نظامانی کو نشانہ بنایا گیا تھا امریکی میک میں خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے اپنی روزانہ کی پریس پیفنگ کے دوران حملے کے زخمے کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کرتے ہوئے ان کی جلد سے ہتیابی کی دعا کی انہوں نے غیر ملکی سفارتکار پر حملے پر شدید تشویر بھی ساحل کی اقوم مقتحدہ کی سلامتی کانسل نے کابل میں پاکستان کے سفارت خانے پر دشت کر دی کہ حملے کی شدید مذہمت کی ہے سلامتی کانسل نے ایک بیان میں سفارتی علاقے کی سلامتی یقینی بنانے اور اس حملے کی ذمہ داروں کو انصاف کے کٹیرمے لانے کی ضرورت پر سور دیا کانسل نے حملے میں زخمی سیکیورٹی گارڈ کی چلت اور مکمل سہتیابی کے لئے بھی دعا کی اور اب کرکٹ رالپ انڈی میں پہلے کے ٹیس کے تیسے روز پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف اپنی پہلے انڈنگز میں آج کے کھیل کے اختتام تک چار سو نینانوے رنز پھنائے اور اس کے ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہوئے زاہد محمود اور آغا سلمان کریس پر موجود ہیں اور فیفا وائل کپ قطر میں جاری آلمی کا فوٹبال ٹرنمنٹ میں آج ہالینڈ کا مقابلہ امریکہ سے ہوگا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق رات آٹھ بجے کھلا جائے گا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں تسٹریوم کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیز آفیشل پر براہ راز ویڈیو اسٹیمنگ بھی ملازہ کیجئے